نمازکار دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کا ہارتک سواگت ہے دوستوں بھلے ہی ویڈیان نے آج کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لی ہو لیکن پھر بھی اس کے سامنے کئی ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی ایک رہسے بنی ہوئی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی وشے پر بات کریں گے جو آج بھی ویڈیان کے لیے ایک انسلجے رہسے بنے ہوئے ہیں بریٹین میں ستھر سٹون ہینج کے رہسے میں ہی پتھر جو کہ پریچین کال میں چٹانوں کے ویڈیان ٹکڑوں کو جوڑ کر بنائی گئی آگریتیاں ہیں یہ ایک ساتھ مل کر بڑے سے گولے کے سمان دکھائی پڑتی ہیں بہت سے آرکیولوجسٹ اسے پریچین خگول ویڈشالہ کے روپ میں مانگتے ہیں جس کی سن رچنا اتنی جٹل ہے کہ اسے پرگیتی ہاسک کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے یہ پتھر دکشنی انگلینڈ کے سیلس بیری کے میدانی علاقے میں ستھت ہیں یہ لگ بھگ تیرہ فیٹ اونچے ہیں اور نیلے پتھروں سے بنے ہوئے ہیں مانا جاتا ہے کہ ان کی آئیو چار ہزار سالوں سے بھی ادھک ہے پراتتو ویڈیان کے انسار سٹون ہنچ کے یہ پتھر ایسوی سے دو ہزار سات سو پچاس ورش پرانے ہیں ایک ماننے تک انسار ان کا نرمان بریٹین کے ترہویڈ پجاریوں نے کیا تھا لیکن آرکیولوجسٹ اس بات سے سہمت نہیں ہے ان کے انسار یہ پتھر درہویڈ پجاریوں سے بھی ایک ہزار سال پہلے بنائے گئے تھے کچھ شاستریوں کا ماننا ہے کہ ان کا نرمان رومان لوگوں نے کیا تھا جبکہ کچھ شاستریوں کا ماننا ہے کہ ان کے نرمان کے پیچھے مستریوں کا ہاتھ ہے اپلک جانکاری کے انسار سٹون ہنچ کے نرمان کا اتحاس تین چرنوں میں ویبھکت ہے پہلا چرن ایسوی سے دو ہزار سات سو پچاس ورش پہلے کا ہے جس میں سٹون ہنچ کے عوبرے چھید کا نرمان کیا گیا ان چھیدوں کی سنکھیا چھپن ہے اور انہی کے دوارہ سٹون ہنچ کی باہری پریدی بنائی گئی ہے شاستریوں کے انسار اسی دوران سٹون ہنچ کے پرسید ہل سٹون کا بھی نرمان ہوا جو کہ مکھے دروازے سے باہر کی اور عوستت ہے سٹون ہنچ کی باہری پریدی کے بھیتر 83 نیلے پتھروں سے بنے ورد کا نرمان ایسوی سے دو ہزار ورش پہلے کا مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پتھر ہیمس فائر سے منگوائے گئے تھے جن کا وزن چار ٹن کے آسپاس کا تھا سٹون ہنچ میں پائی گئی کلہاڑی بھی کسی پتھر کی بنی ہوئی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس دوران ان پتھروں کو کافی پوتر مانا جاتا تھا تیسرے چرن میں سٹون ہنچ میں 75 وشال نیلے پتھروں کو لائے گیا تھا مانا جاتا ہے کہ یہ پتھر ایویبوری سے 20 میل دور کے علاقے سے لائے گئے تھے اس کے بعد ان پتھروں کو تراشا گیا اور انہیں لگ بھگ 18 انچ کی ڈھال والی زمین پر ستھاپت کیا گیا آرکیولوجسٹ ایڈورڈ ڈیو کے انصار سٹون ہنچ کا پورا سمارک سور پرنالی کو پردرشت کرتا ہے اور اس میں سٹون ہنچ شنی کی ککشہ کے سمان ہے جبکہ نورمن لوکیر کے انصار ہل سٹون کی ستھی گریشم کالین سنکرانتی یعنی مد گرمی سنکرانتی کو پرکٹ کرتا ہے لیکن اگر اسے الٹا کر دیکھا جائے تو یہ شیرت کالین سنکرانتی کو پرکٹ کرتا ہے ان کے انمان سے ان کے ادھیان سے ویبین پرکار کے کلینڈر بھی بنائے جہوں گے دوستوں بھلے ہی زیادہ تر آرکیولوجسٹ ان باتوں سے سہمت نہ ہو پر اتنا تو تیہ ہے کہ سٹون ہنچ کو بنانے کی پیچھے کوئی نہ کوئی ادیشے تو ضرور رہا ہوگا لیکن وہ ادیشے کیا تھا یہ آج بھی ایک رہسے بنا ہوا ہے تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو اس ویڈیو سے سمبندت کوئی بھی فیڈبیکس ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم جلد ہی کچھ ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے